کچھ ورش پہلے ایک جنگلی اور آلسی مگرمچھ تالاب کے پاس رہتا تھا وہ بہت چطر تھا مگرمچھ بہت کرور چطر اور آلسی قسم کا جانور تھا تالابوں کا پانی بہت صاف اور میٹھا تھا اسی لیے جنگل کے ادھکانش جانور پانی پینے کے لیے تالاب کے پاس آتے تھے مگرمچھ بہت چالاک تھا اور اسی وجہ سے مگرمچھ شکار کے لیے پانی کے اندر چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا مگرمچھ شکار کی تلاش میں ایک ندی تٹ سے دوسرے ندی تٹ کی اور جا رہا تھا مگرمچھ شکار کی تلاش میں مرت شریر کی طرح ندی کے کنارے پڑا ہوا تھا جب جانور پانی پینے کے لیے آ رہا تھا جب جانور پانی پی رہے تھے تو ان پر حملہ کر رہا تھا مگرمچھا مگر مچھ ان جانوروں پر حملہ کر رہا تھا جو پانی پینے کے لیے آ رہے تھے مگر مچھ ان جانوروں کو مار رہا تھا اور انہیں پانی کے اندر لے جا کر اس جانور کو کھا رہا تھا مگر مچھ جو بھی جانور کو کھاتا تھا اس کا کنکال ندی کے کنارے لا کر کے پھینکتا تھا ایک بار ایک ہرن آیا تھکا ہوا پیاسا پانی کے تلاش میں اور تالاب کے پاس پہنچ گیا اور پانی پینے لگا ہرن پانی پینے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کھونکھار مگرمچ ہرن کو چپکے سے دیکھ رہا تھا ہرن تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں تھکا ہارا تھوڑے آرام کرتے کرتے ہرن سو گیا گہری نیند میں ہرن بہت دیر تک ندی کے کنارے سو گیا گہری ندرہ میں مگرمچ دھیرے دھیرے پچھے سے آ کر کے سوتا ہوا زندہ ہرن کو بڑے بیرہیمی سے اپنے نکھلے دانتوں سے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا ہرن درد سے زور سے چلہ رہا تھا مگر مگر میکس بڑی ندرہتا پوربک ہرن کو گھسیٹے ہوئے لے جا رہا تھا مگرمچ ہرن کو گھسیٹا ہوا بہت دور تک لے جاتا ہے ہرن کے شریر خون سے لطپٹ ہو گیا تھا ہرن کو اساہنی درد ہو رہا تھا آخر کر انت میں ہرن چھٹ پٹا کے اپنی جان گبا دیتی ہے ہرن تڑپ تڑپ کے مرنے کا بعد میں مگر مچھ دھیرے سے آتا ہے اور ہرن کا ماس کو کھانا شروع کر دیتا ہے پورا ہرن کا ماس کو مگر مچھ کھا لیتا ہے مگر مچھ ہرن کا ماس کھانے کے بعد ہرن کا کنکال کو پھینک دیتا ہے ایک بار ایک بھیڑ کے جنگل میں گھاس کھا رہا تھا مزے سے زراف تبھی آ کر کے بھیڑ سے پوچھتا ہے سن رہے ہو بھائی آج کل جنگل میں جانور کم ہو رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تبھی بھیڑ اوپر کی اور زراف کے طرف دیکھ کے بولتا ہے کہ ہاں زراف بھائی مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے جنگل سے ہرن بھائی بھی کچھ دن سے مجھے دکھا نہیں ہرن بھائی بھی کہیں دکھ نہیں رہا ہے مجھے لگتا کہ ہرن بھائی بھی کہیں غائب ہو گیا ہے چلو جنگل کے راجہ کے پاس چلتے ہیں وہی ہمیں اس دوویدھا سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں بھیڑ اور زراف دو جنگل کی راجہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں زراف اور بھیڑ دو جا کے سیر کے پاس پاہنچ گئے تبھی سیر جنگل اپنے علاقہ میں نٹھلہ کھڑا تھا وہاں پہ زراف نے سیر کو دیکھ کے کہا نمستے جی حضور سیر نے بولا زراف سے بولو زراف اتنا صبح صبح یہاں پر کیا بات ہے زراف کیا سمسیا ہے زراف نے سیر سے کہا حضور ہم بہت پریشان ہوں کچھ دن سے کیوں کی کچھ دنوں سے جنگل سے کچھ کچھ جانور گائب ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کرپا اس سمسیا کا سمادھان کریں سیر نے کہا ایسا کب سے ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تم نے ابھی ابھی بتایا کہ کچھ ہی دنوں میں ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میرے منتری کو بلا کے اس بات کو پتا کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اپائے ہوگا یہ پتا لگانا چاہیے کہ ایسے جنگل سے جانور کیوں گائب ہو رہے ہیں اگلا دن سیر نے اپنی سینہ پتی لومڑی کو بلایا اپنے منتری بھیڑیے کو بلانے کے لیے لومڑی کو بلا لومڑی نے کہا جی حضور میں ابھی جا کے بھیڑیا کو ابھی بلا کے لاتا ہوں لومڑی راجہ کی آدیش سن کے نکل گیا بھیڑیا کو خبر پاہنچانے کے لیے پھر لومڑی بھیڑیا کی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے لومڑی دھیرے دھیرے راجہ کے منتری کی کھوج میں آگے بڑھی آخرکار لومڑی بھیڑیے کا نواز ستھان ڈھونڈنے میں سفل ہو سکا لومڑی نے دیکھا کہ بھیڑیا شانتی سے سو رہا تھا گہری ندرہ میں اپنی گفہ کے پاس لومڑی نے بھلایا بھیڑیا کو بولا بھیڑیا اتنی گہری ندرہ میں سوئے ہو اٹھو اٹھو گہری ندرہ بھنگ کے کارن سے بھیڑیا آگ ببولا ہو گیا زور سے چھلانے لگا لومڑی نے بھیڑیا کا گصہ دیکھ کر بولا منتری جی تھوڑا گصہ تھنڈا کریے آپ کو مہاراج جی نے بولایا ہے آپ کے پاس کچھ کام ہے مہاراج بول رہے تھے اسی لیے میں نے آپ کو ندرہ سے اٹھایا ہے بھیڑیا نے لومڑی کا بات سن کے شانت ہو گیا بھیڑیا نے پھر لومڑی سے کہا ٹھیک ہے تو پھر چلو مہاراج کے پاس چلتے ہیں دو بھیڑیا اور لومڑی ایک ساتھ راجہ کی اور چلے لومڑی بھیڑیا کو اپنے ساتھ لے کر سیر کے کہے ہوئے جگہ پر پنہنچ گیا بھیڑیا اور لومڑی دو نے دیکھا کہ شیر گہری نیند میں تھا شیر شانتی سے سو رہا تھا بھیڑیا اور لومڑی دونوں دھہریا پوروک شیر کے نیند سے جاگنے کا انتظار کرتے رہے کچھ دیر بعد شیر گہری نیند سے جاگ گیا شیر ندرہ سے اٹھ گیا اور آلس سے کو تیاغ دیا جب شیر نند سے اٹھا تب لومڑی بولا مہاراج جی آپ نے بھیڑیے کو بلانے کے لیے بھیجا تھا میں بھیڑیے کو ساتھ لے کر آیا ہوں شیر نے پھر بولا منتری جی ایک بہت بڑی سمسیا ہمارے جنگل میں آن پڑی ہے وہ سمسیا یہ ہے کہ جنگل میں کچھ دنوں سے کچھ جانور غائب ہو رہے ہیں اس کا تھورہ آپ کو پتہ لگانا ہی منتری جی مجھے بھی اس سمسیا کا جڑ تک جنا ہے اصلی دوسی کون ہے یہ پتہ کرنا ہے کیوں منتری جی کیا کہنا ہے آپ کو اس کے بارے میں پھر بھیڑیا نے بولا جی مہاراجہ آپ جو بول رہے ہیں صحیح میں چنتہ کرنے والا بات ہے یہ ٹھیک ہے مہاراج جی آپ کو جنگل میں جانور کیوں غائب ہو رہے ہیں میں پتہ کر کے اس کا جانکری دیتا ہوں پھر بھیڑیا نکل جاتا ہے جنگل سے جانور کیوں غائب ہو رہے اس کا پتہ کرنے کے لیے بھیڑیا دھیرے دھیرے جنگل کے اندر جانے لگا سچ کا پتہ لگانے کے لیے دھیرے دھیرے بھیڑیا آگے بڑھتا جا رہا تھا جنگل میں پھر بھیڑیا جنگل چاروں طرف ان جانوروں کی تلاش کر رہا تھا جو جنگل سے غائب تھے بھیڑیاں کبھی بایاں کبھی دائیاں دیکھ رہا تھا آگے بڑھ رہا تھا چلتے چلتے بھیڑیاں صبح سے گھومتے گھومتے شام ہو گیا لیکن بھیڑیاں کو کچھ پتا نہیں چلا ان کھوئے ہوئے جانوروں کے بارے میں بہت دیر جنگل میں گھومنے کے بعد میں بھیڑیاں بہت زیادہ تھک گیا اور تھوڑا آرام کرنے لگ گیا پھر بھیڑیاں کو زیادہ پیاس لگا تو بھیڑیاں وہاں سے اٹھ کے پانی کی تلاش کرنے لگا اور آگے چلا گیا بھیڑیاں چلتے چلتے ایک سندر سا تالاب کے پاس پہنچ گیا پھر بھیڑیاں نے دیکھا کہ وہاں پہ کسی جانور کا کنکال پڑا تھا پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ کنکال کس کا ہے پھر وہ کنکال کو پہچان گیا پھر وہ راجہ کو خبر دینے کے لیے وہاں سے چلا گیا تیزی سے بھیڑیاں باغ کی گفہ کے پاس پہنچ گیا باغ بھیڑیاں کا انتظار کر رہا تھا سیر نے بھیڑیاں سے پوچھا کیوں کچھ پتا چلا ان کھوئے ہوئے جانوروں کے بارے میں جلدی بتاؤں منتری جی بھیڑیاں نے کہا نہیں حضور پر آج جب جنگل میں پانی کی تلاش میں ایک تالاب کے پاس پہنچا تو دیکھا وہاں پہ ایک ہرن کا کنکال پڑا تھا مجھے لگتا ہے کوئی تالاب کے آس پاس ہی جو جنگل کے جانوروں کو مار کے ان کا ماس کھا رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے حضور پھر شیر نے کہا منتری سے آپ کا کیا سجھاو ہے ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے آپ بولیے منتری جی تب ہی بھیڑیاں نے بولا مہاراج میرے حساب سے ہمیں ایک دن پورا تالاب کے پاس چھپ کے رہنا ہوگا تب ہی ہمیں سچ کا پتا چل پائے گا شیر نے پھر بھیڑیاں کو بولا اچھا ٹھیک ہے کل صبح ہم لوگ تالاب کے پاس جائیں گے سچ کا پتا لگانے پھر اگلا دن صبح سیر اور بھیڑیاں دو تالاب کی اور چلے گئے سچ کا پتا لگانے کے لیے پھر سیر اور بھیڑیاں چلتے چلتے آگے بڑھتے رہے آپس میں بات چیت کر کے سیر اور بھیڑیاں اور شیر مگرمچھ تک پہنچنے تک چلتے رہے شیر اور بھیڑیاں مگرمچھ کے پاس پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا شیر اور بھیڑیاں نے دیکھا کہ مگرمچھ ایک بچڑے کے بچے کا مانس کھا رہا تھا اور انہوں نے وہاں ایک پیڑ کے پیچھے دیکھا اور مگرمچھ پر حملہ کرنے کا موقع ملنے تک کچھ دیر تک انتظار کیا سیر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے مگرمچھ کو پکڑنے کے لیے جیسا ہی شیر آگے بڑھتا ہے مگرمچھ کو اس کی بھنک لگ جاتا ہے پھر مگرمچھ دھوم دبا کے بھاگتا ہے سیر بھی دھوم مگرمچھ کا پیچھے دوڑنے لگتا ہے پھر مگرمچھ کے پیچھے دوڑنے لگا لائن مگرمچھ کے پیچھے دوڑنے لگا ایسے بہت دیر تک شیر مگرمچھ کا دوڑ کا سلسلہ چلتا رہا انت میں مگرمچھ تھک گیا رک گیا شیر تب ہی بولو تمہیں آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے مجھ سے ہم نے سنا ہے تم نے تالاب میں پانی پینے کے لیے آتے ہوئے ماسوم جانوروں کو تم مار کر وہ جانور کا ماس تم کھا جاتے ہو آج میں تم وہ مار دوں گا تب ہی مگرمچھ بولا مہاراج مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دیں دوبارہ ایسی گلتی نہیں کروں گا مجھے ابھی چھوڑ دیجئے سیر بولا ٹھیک ہے تمہیں ماف کر دیا مگرمچھ پھر وہاں سے دھیرے دھیرے چلا جاتا ہے وہاں سے اگلا دن سے مگرمچھ ندی کے کنارے رہتا ہے لیکن کوئی جانور کو مارتا نہیں ہے سب ہی جانور جنگل میں خوشی خوشی رہتے ہیں یہ کہانی سے سیکھ ملی کہ پاپ کرنے سے اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے اس لئے پاپ مت کرو اگر ویڈیو پسند آیا تو کرپیا سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں